یہاں کے واقعات تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے ایک جگہ پہ ریزنن عالم تھے یہیں یوکے میں انہوں نے بتایا کہ ایک عجیب واقعہ ان کو نظر آیا انگریزوں کا واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک انگریز مر گیا بچارہ تین دن تک جنازہ اپارٹمنٹ میں تھا اور جناب اس کا بیٹا بیٹا کوئی خبر لینے والا نہیں تھا تین دن کے بعد جب بدبو آنے لگی پڑوسیوں نے نکالا پولیس نے فون کیا اس کے بیٹے کو کہا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے یا ایمبولنس والوں نے فون کیا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے آؤ جناب اپنے باپ کو لینے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایسے واقعات کتنے آپ نے دیکھیں یہاں پہ اچھا کہا ٹھیک ہے تم اگر نہیں آرے تو اپنی کارڈ کی ڈیٹیل دے دو یہ کفن دفن کا خرچہ جو ہے وہ تمہارے پیسے سے کیا جائے تو کہا نہیں اس کا بھی میرے پاس پیسہ نہیں یا مر گیا میرے کس کام کا اسے ہسپیرل لے جاؤ اس پہ ایکسپیریمنٹ کرو اور جناب اس کا خرچہ کرنا ہے تو خود کرو کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ یہ کریں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا یہ حال ہو چلو یہ انگریس تھا یہاں کا ایک اور واقع ہے سنو ایک مومن تھا ایک مومن بچارہ مر گیا مولانا صاحب نے اس کے بیٹے کو کہا بیٹا آجاؤ نماز جنازہ تمہارے اببا کی پڑھنی ہے کہا مولانا صاحب میں نہیں پڑھ سکتا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتے اب دیکھیں باب نے خوب پڑھایا لکھایا ڈاکٹر بنایا پروفیسر بنایا انجینئر بنایا دنیا علیہ السہر ہر چیز سکھائے مولانا صاحب کہا آجاؤ یہاں تیرے باپ کا جنازہ ہے نماز جنازہ کہا نہیں مولانا میں نہیں پڑھ سکتا کیوں کہا مولانا گھٹنوں میں دردے مولانا گھٹنوں میں دردے میں سجدہ نہیں کر سکتا میں جنازہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیا آپ یہی چاہتے ہیں کل آپ کا بچہ کہیں ایک بزرگ عالم دین نے کہا بھائی اپنے بچوں کو آیت القرصی پوری یاد کرا دو تاکہ تمہارے لئے نماز وحشت تو پڑھ سکیں کتنوں کے بچوں کو آیت القرصی آتی ہے خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو عمر طولانی جب ہی آپ مر گئے آپ کا بچہ پھر نماز وحشت کہاں سے پڑھے گا اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیے آپ اگر دینی تربیت کریں گے تو خدا قسم آپ کی عزت ہوگی آپ کا بچہ آپ کا احترام کرے گا لیکن اگر آپ نے دین نہیں سکھایا تو یہ واقعات آپ سن رہے ہیں صرف ایک واقعہ آج کا نسخہ اور پھر مسائب کی طرف دیکھئے کتنا کمال کا واقعہ اگر آپ دین اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو آپ کو یہ عزت ملے گی قرآن تو سب پڑھتے ہیں قرآن میں اللہ نے کیا کہا ماں باپ کو اُف بھی نہ کرو اُف کیا ہے سب سے کم بیزتی سب سے کم بیزتی اللہ نے کہا جو سب سے لویس بیزتی ہے وہ بھی نہ کرو ماں باپ کو اب ایک شخص آیا چھڑے سرکار کے پاس اور مولا سے ملنے آیا مولا نے کہا you are not allowed to come to my place تم میرے گھر میں نہیں آسکتے you are not allowed to see me تمہیں اجازت نہیں ہے کہ مجھے دیکھو اوئی آپ تصور کیجئے آپ امام زمانہ سے ملنے جا رہے ہیں امام منع کر دیں بیسے عشق امام زمانہ کا دل میں کتنا ہے ابھی میں جب ٹیسٹ لوں گا کہ پانچ سو سلوات پڑی ہیں تو اس سے اندازہ ہوگا لیکن جب بہت آپ کو امام سے عشق و محبت ہو اور آپ امام کے دروازے تک پہنچا امام آپ کو کہے نہیں نہیں آسکتے مجھ سے ملنی سکتے لائق نہیں ہو تم نالائق ہو تو کتنا آپ پریشان ہو جائیں گے ہوں گی یا نہیں اگر عشق مضبوط ہوگا امام سے ملنے گا جوان آدمی امام نے کہا تم مجھ سے نہیں مل سکتے اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ یہ چیزیں سیکھے گا یہ اچھی چیزیں سیکھے گا امام نے کہا تم مجھ سے نہیں مل سکتے کہا مولا کیوں میں تو آپ کا عاشق ہوں مجھے آپ سے محبت ہے مولا نے کہا ابھی اپنی ماں سے سختی سے بات کر کے آئے ہو یا نہیں مولا کو دل میں غیب ہے نا بتتمیز ہی نہیں بے عدبی نہیں روٹ نہیں سختی تھوڑا تیز مام یو جان نو آئی نو بیرہ دن یو کتنی مرتب آپ لوگ یہ بولتے ہیں امام آپ کو کیا بتا آپ تو پرانے ہیں ام لیونگ این سوسائیٹی آئی نو بیرہ دن یو کتنی مرتب آپ لوگ نے اپنی ماں باپ کو یہ جملے کہیں یہ سختی گالی نہیں دی بتتمیز ہی نہیں کی بس یہ کہ امام تمہیں کیا بتا مجھے بتا ہے امام نے کہا تیری ماں نے نو مہینے تمہیں پیٹ میں پالا دو سال دودھ پلایا اور اپنی ماں سے اب تم لمبے ہو گئے ہو قد بڑا ہو گیا ہے اب اپنی ماں سے تیزی سے بات کر کے آ رہی ہو سختی سے بات کر کے آ رہی ہو وہ شخص جو اپنی ماں سے سختی سے بات کر کے آتا ہے یعنی تھوڑا سا بتتمیزی تھوڑا سا تیز کر کے بات کر کے آتا ہے وہ اپنے امام سے ملنے کے قابل نہیں اگر آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو آپ کا بچہ سیکھے گا کہ اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا اپنی ماں سے تیز بات نہیں کرنا اپنے باپ سے تیز بات نہیں کرنا سخت بات نہ کرنا عدب سے بات کرنا آپ سکھائیں گے تو بچہ کیا ہے white paper بچہ کیا ہے سفید کاغذ جو آپ لکھیں گے تو وہ بچہ ویسا بنے گا بھائی آپ گھر میں اگر توتہ پالیں کبھی آپ پال لیجئے گا دیکھئے گا اگر آپ گھر میں گالیاں دیتے رہے تو جو بھی گھر میں انٹر ہوگا توتہ پہلے گالی دے گا لیکن اگر آپ گھر میں سلام عزت آداب احترام سے باتیں کریں تو جیسے آپ انٹر ہوں گے توتہ کہے گا سلام علیکم سلام علیکم توتہ کو کیا پتا کہ سلام کیا ہے گالی کیا ہے بچے بھی توتے کی طرح ہیں جب تک وہ بچے چھوٹے ہیں سفید کاغذ کی طرح ہیں جو آپ انہیں سکھائیں گے وہ سیکھیں گے تو اب آپ اپنے بچوں کو اچھی چیز سکھائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا اب مولا نے کہا جاؤ اپنی ماں سے معافی مانگ کر آؤ تب اپنے امام سے مل سکتے ہو اگر آپ دین بچوں کو سکھائیں گے تو آپ کا بچہ سیکھے گا کہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے تیز بات نہیں کرنا لیکن جب آپ دین نہیں سکھائیں کل والا کراچی کا واقعہ آپ نے سنا کہ اممہ آج میرے گھر میں بیٹھی بھی ہو کل اس کے گھر میں بھی جاؤ دوسرے بھائی کے پاس بھی جاؤ تیسرے بھائی کے پاس بھی جاؤ بہن کے پاس بھی جاؤ اور ماں کو فٹبول کی طرح کبھی ادھر پھیکنے ہیں کبھی ادھر پھیکنے ہیں اور آخر میں بچائے روڈ پر فقیری کر رہی ہے یہاں پہ تو سوشل سیکیورٹی ما شاء اللہ آپ کو مل جائے گا ہاں بھئی اگر اللہ نہ کرے آپ کے بچے ایسا کریں لیکن بیزتی تو ہوگی تکلیف تو ہوگی کہ میرے بچوں نے مجھے گھر میں رکھنا گوارہ نہیں سمجھا تو خدارہ بچوں کی آپ ابھی تربیت کریں گے تو یہ انویسمنٹ ہوگی بزنسمنٹ ہیں آپ سب ما شاء اللہ کھو جاتا ہے بزنسمنٹ ہوتے ہیں بھائی یہ ایک بزنس ہے بچوں کی تربیت بزنس ہے انویس کرو بیس سال کے بعد پھر کھاؤ اور مزے کرو اور اگر انویس نہیں کرو گے تو بیس سال بعد پھر زلت اور ایرانی میں گیا ہوں افغانی میں گیا ہوں پاکستانی میں کھو جو میں ہر جگہ میں گیا ہوں میں نے مختلف جگہ پہ دیکھا جہاں جہاں ماباب نے بچوں کی تربیت کی وہ عزت سرہ رہے ہیں خوشی سے رہے اور جہاں جہاں ماباب اپنے بچوں کی تربیت سے غافل رہے آخرت میں تو تباہی ہوگی مگر دنیا میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کی زلت دیکھی اپنی آنکھوں سے ہم نے ظلت دیکھی کہ اتنے واقعات میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا